بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج کا سب سے بڑا موضوع یہی بنا رہا کہ عمران خان نے نومائی کے واقعات کا اعتراف کر لیا ہے جو عمران خان نے بیان دیا ہے کہ میں نے کال دی تھی جی ایش کیو کے باہر کوٹ کمانٹر ہاؤس کے باہر کال دی تھی کہ پرام نحتجاج کیا جائے لیکن میں نے ظاہر ہے پرام نحتجاج کی بات کی تھی تو عمران خان کا یہ بیان جو ہے اس کو اعترافی بیان کے طور پر لیا گیا کہ ہاں جی ایش کیو پر اور ملٹی انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کی ترغیب خود عمران خان نے دی تھی اور یہ منصوبہ بنا گیا تھا مریم نواز نے بھی آج کہا کہ یہ تو اعترافی بیان ہے عطا تارڑ نے کہا یہ اعترافی بیان ہے پیپلز پارٹی نے کہا یہ اعترافی بیان ہے تو جب ہر طرف یہ چل رہا تھا کہ یہ اعترافی بیان ہے تو پھر عمران خان نے اس کی وضاحت جاری کی اور عمران خان نے سلمان اکم راجہ کے ذریعے سلمان اکم راجہ ان سے ملے تو باہر آکے انہوں نے میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا یہ جو میڈیا میں چل رہا ہے اور جو ان کے پولٹیکل آپننٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اعترافی بیان تھا یہ سب انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ پورا ہم نے احتجاج کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے چاہے وہ جی ایچ کیو ہی کیوں نہ ہو اس کے باہر جو سڑک موجود ہے وہ بھی پاکستان کے علاقے ہیں اور وہاں پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور یہ آئندہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ عمران خان نے ایک جو وضاعتی بیان دیا اور اس میں سلمان راجہ صاحب نے یہ کہا کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے پورا امن احتجاج جس میں گملہ نہ ٹوٹے تو اس پر جو ہے وہ اب نون لیگ پھر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھا یہ تو دوبارہ نومائی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ یہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ملٹی انسٹالیشنز پر دوبارہ اللہ اس موضوع کو بنیاد بنا کر خوب سیاست ہو رہی ہے عمران خان کا وضاعتی بیان بھی آیا ہے اور اس بیان کے بعد پھر سے بیانات جو ہیں وہ نون لیگ کے طرف سے دیے جا رہے ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ کیا ان باتوں کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے کل بنیاد بنایا جائے گا یا تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے آج میں سال زفر کی سٹوری بھی اخوار میں صبح پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی اب عمران خان کے اس اعترافی بیان کے بعد تو عمران خان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں جا سکتا ہے اور ملٹری کوٹ میں چلا جائے گا تو عمران خان نے اپنے کیس کو ملٹری کوٹ میں لے جانے کی راہ ہموار کر لیا ہے بارحال دیکھنے کے کئی زاوییں ہیں اور ہر کوئی اپنے سیاسی فائدے کے لیے بیانات دے رہا ہے لیکن کیا اس بیان سے عمران خان کے خلاف کوئی بہت اہم بنیاد بنائی جا سکتی ہے یہ بارحال دیکھنا پڑے گا دو تین چیزیں بڑی امپورٹن میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو دیکھیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں عوام کی مخالفت پر اترائی ہیں اور تحریک انصاف کی مخالفت میں انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ چاہے عوام کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن تحریک انصاف کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو مریم نواز سے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انکل ہیلتھ کارڈ بند کریں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیں تو عمران خان کے پلے اس کے علاوہ ہے کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ بند کیا گیا ہیلتھ کارڈ کو اس لیے بند کیا گیا کہ عمران خان کو اس کا سیاسے فائدہ نہ پہنچ جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہیلتھ کارڈ کے فائدے سمرات عوام تک پہنچتے رہے ہیں اور عمران خان کے لوگ گرنگ آتے رہے ہیں تو چونکہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا جائے اور اس سے بند کرنے سے پھر عمران خان کو فائدہ پہنچنا بند ہو جائے گا تو چونکہ عمران خان کو فائدہ پہنچنا بند ہو جائے گا بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کی حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب کے تیس سے زائد منصوبوں کو سالانہ جو ترقیاتی پروگرام ہے دوزہ چوبیس پچیس کا اس سے نکال دیا گیا ہے تیس سے زائد منصوبے مریم نواز کے طرف سے جنوبی پنجاب کے نکال دیا گئے ہیں آچھا اس میں کہا گیا ہے کہ ساڑھے تین عرب روپے کی مالیت کے یہ منصوبیں جن کو سالانہ ترقیاتی پروگرام سے نکالا گیا ہے ان میں بیشتر کی منظوری پی ٹی کے دور میں ہوئی تھی تحریک انصاف کے دور کے یہ منصوبے تھے اور اب ان کو نکال دیا گیا ہے اچھا اب ان کو جو نکالا گیا ہے ان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے ان منصوبوں کی فنڈنگ بند کرنے سے ایک طرف ان پر ہونے والا جو ستر فیصد کام ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور دوسرے طرف اگر ان کو دوبارہ ریزیوم کیا جاتا ہے دو چار سال کے بعد تو پھر اس کی لاغت کئی گناہ بڑھ جائے گی یعنی اب یہ ایک جب کام رک جائے گا تو اس سے ایک تو ظاہر ہے اس کا پروجیک مکمل نہیں ہوگا نقصان ہوگا دوسرا تحریک انصاف کی حکومت جب دوبارہ آتی ہے ان منصوبوں کو ریزیوم کرے گی تو پھر اس کی لاغت کئی گناہ بڑھ چکی ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے منصوبے دو تین سال کے لیے دھورے پڑے رہیں گے تو عوام کو کتنی سخت پریشانی ہوگی اب منصوبے ہیں اس میں بہاورپور سے جھانگڑا انٹرچنج کو ملانے والی ایک سڑک شامل ہے یہ سڑک جو ہے وہ شہر کو ملتان سکھروے ملتان سکھر جو موٹروے ہے اس سے ملاتی ہے پھر ریلوے چوک سے انڈر پاس تک کی دو رویا سڑک ہے این فائیو احمد پور ایس تا پرانا بائی پاس روڈ اچھ شریف سے احمد پور ایس تک ڈبل روڈ اس میں شامل ہے اور یہ سارے جو منصوبے ہیں یہ عوامی فلاو میں ظاہر ہے فائدے کے منصوبے ہیں ڈیویلپمنٹ کے منصوبے ہیں سڑکوں کے منصوبے ہیں اب یہ روکے گئے ہیں تاکہ اگر یہ مکمل ہوں گے تو تختیاں تاریخ انصاف کی لگ جائیں گی تو اس کا تاریخ انصاف کو فائدہ ہو جائے گا اب اس میں بتایا گیا اس ریپورٹ میں کہ ان منصوبوں سے مختص یہ جو رقم آپ بچا رہے ہیں یہ رقم آپ خرچ کریں گے یہ رقم آپ نے دے دی ہے بہاولپور کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یعنی بہاولپور پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈیویلپمنٹ جو بجٹ ہے بہاولپور کا وہ یہاں دے دیا گیا ہے تو یہ ہے نونلی کی کارستانی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب دو دار آٹھ میں شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں بنی تھی اور وہاں پر یعنی اوورال تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن گی تھی لیکن پنجاب میں شہباز شریف آئے تھے اور ان کے یہ جو منصوبے تھے پرویز الائی صاحب نے جو شروع کر رکھے تھے وزیر آباد کا جو ہسپیٹل تھا یا فیصل آباد کا ہسپیٹل تھا کارڈیالوجی کا کارڈک کا ہسپیٹل یا اس کے علاوہ بچوں کا ایک چلڈن ہسپیٹل تھا یہاں پر فیصل آباد میں یہ سارے منصوبے جو ستر اسی فیصد تک کام مکمل کر چکے تھے ان کو بند کر دیا اور وہ کئی سال تک ایسے ہی دھورے پڑے رہے کیوں کیونکہ اگر وہ مکمل ہوتے تو اس کا فائدہ پرویز الائی کو پہنچتا ہے تو یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات ہے اور اداروں کو تباہ کرنے کی ان کی روش جو ہے یہ پرانی ہے اس سے سیاسی مخالف کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ اس کے نام کے تختی نہ لگ جائے صرف وہ پرویجٹس مکمل ہوں جس کے بارے میں نون لیگ فائدہ اٹھا سکے جس سے اور کہہے کہ ہم نے یہ پرویجٹس بنائے اور پھر آپ کو پتہ ہے اس میں کمیشنوں کا کھیل الگ ہوتا ہے تیسری اور اہم سٹوری یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کو مریم نواز کے مقابلے میں پنجاب میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی ظاہر ہے مریم وزیرالہ بن گئی تو ایک تو حمزہ شہباز ویسے ہی ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی مجھے کیا ملے تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ خاموش ہو گئے تھے غائب ہیں منظر سے لیکن اس سے ان کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا گروپ ہے حمزہ شہباز کا پنجاب میں وہ گروپ کافی پریشان ہے کمزور پڑھ رہا ہے مریم نواز کے گروپ کے آگے یعنی حمزہ شہباز کا گروپ کمزور ہو رہا ہے اور مریم نواز کا گروپ جو ہے وہ تکڑا ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو وزیرالہ ہیں وزیرالہ پھر ظاہرہ اپنے لوگوں کے وہ کام بھی کرائیں گی اور چیزیں کریں گی اور پھر حمزہ شہباز کا گروپ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس گروپ کی طرف سے حمزہ شہباز سے بڑا مطالبہ تھا کہ جناب حرکت میں آئیں اور اس طرح تو پورا ہم پنجاب مریم نواز کی جھولی میں ڈال دیں گے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وفاق میں حمزہ شہباز کو اہم عوضہ دیا جائے لیکن وہ اس طرح کا عوضہ کہ اس سے وہ اپنی پولیٹیکل ایتھورٹی استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں ان کو سیاسی طور پر حمزہ شہباز مضبوط ہوں اور ان کا گروپ بھی مضبوط ہو اور اس سلسلے میں ان کا جو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے لاہور میں اس میں ان کا دفتر بھی تیار ہو گیا ہے اور ان کو خصوصی پروٹوکول اور سٹاف بھی دیا جائے گا اور یعنی وفاق کی طرف سے جو ہے یہ ساری ان کو چیزیں ملیں گی اور اس کو اس اپنے اس عوضے کو استعمال کر دیں ابھی کیا ہے یہ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن بارہ الحمزہ شہباز کو کوئی خصوصی عوضہ مل رہا ہے اہم عوضہ مل رہا ہے اور ان کو خصوصی پروٹوکول اور سٹاف مل رہا ہے دفتر ان کا تیار ہو گیا ہے تا کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کے لاہور میں اپنی اپنا پوری ایتھارٹی کو استعمال کر سکیں لاہور میں بیٹھ کے اپنی جو تنظیم ہے خاص طور پارٹی کی اس کو سٹرانگ کر سکیں کیونکہ کل کل آنکھو پھر مریم کا مقابلے میں ان کو اترنا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مریم مضبوط ہو چکی ہو اور ان کی تنظیم ختم ہو چکی ہو تو یہ اس کے پیچھے سوچ ہے فکر ہے اور اسے سسلے میں حمزہ شہباز کو متحرک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس میں ظاہر ہے حمزہ شہباز اور ان کے گروپ کی مرضی بھی شامل ہے ایک خبر اہم یہ تھی آج دن میں کہ پیپلز پارٹی نے نظر سانی کی اپیل دائر کر دیئے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے بارہ جولائی کی ججمنٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے اچھا اب یہ ریویو جو ہے یہ تو پہلے نون لیگ بھی جا چکی ہے ریویو میں پیپلز پارٹی بھی چلی گئے اس میں کہا گیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سنی تحاد کاؤنسل سے کسی نے الیکشن چونکہ لڑا نہیں ہے تو مخصوص نشستیں ان کو ملنی سکتی پھر کہا گیا ہے کہ تحریکین صاحب نے درخواست ظاہری نہیں کی تھی نہ وہ اس میں فریق بنی تحریکین صاحب کو بن مانگائی نشستیں دی گئی ہیں جیسا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا ستھائی سے آرگومنٹس استعمال کیا جا رہے ہیں اور کوٹ آف لاو میں جا کے یہ ایک دن میں ایک گھنٹے کی ہیرنگ میں اڑ جائیں گے کیونکہ بیسیکلی سپریم کورٹ نے تحریکین صاحب کی جو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے اس کو درست کیا ہے اور الیکشن کمیشن کی غلطی جیسے ہی درست ہوئی ہے فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف منظر عام پر آگئی ہے اور سیاسی منظر نامے پر اُبر آئی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو فیور نہیں دی بلکہ الیکشن کمیشن کی غلطی کو درست کیا ہے اور جیسے الیکشن کمیشن کی غلطی درست ہوئی ہے تحریک انصاف خود بخود منظرہ پر آگئی ہے تو یہ انٹرپیٹیشن ہی غلط ہو رہی ہے اس فیصلہ ہے کہ جو لوگ اپیل کر رہے ہیں لیکن چونکہ کوئی اور گراؤنڈ امپورٹن ان کے پاس ہے نہیں اپیل کرنے کے لیے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فیوریس تھی جمانہ کرائی ہو تحریک انصاف نے فیوریس جمانہ کرائی ہوئی تھی ویسے کیونکہ یہ فیصلہ یہ تو خیر آرگومنٹ یہ عجیب سا لیا گیا کیونکہ اگر تو سنیت آر کانسل کو سیٹے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہوتا تو پھر تو یہ آرگومنٹ بنتا تھا کہ انہوں نے لیس جمانی کرائی اب چونکہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو سپریم تحریک انصاف نے تو اپنی مخصوص نشست جمانہ کرائی ہوئی ہے تو اس طرح یہ والا آرگومنٹ اس کے سنیاریو میں نہیں بنتا بارہ لوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایسی جماعت کو نشستیں مل سکتی ہیں جس نے اپنی فیرس جمانہ جمانہ کرائی ہو پھر کہا ہے کہ کیسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدوانوں نے کاغذات نامزدگی جمانہ کرائے ہو تو یہ سوال اٹھائیں پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یا ایسی جماعت کو دی جائیں دے دی جائیں جس نے الیکشن لڑا ہو یعنی خالی چھوڑنے کے بجائے پھر پیپلز پارٹی کو دے دیں یا ان جماعتوں دیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے تو یہ سارے آرگومنٹس بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں لیکن واضح ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی تب تک جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی تو وہ اس کو فکس نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالوں کا جواب خود بخود اس ڈیٹیل ججمنٹ میں آ چکا ہو اس بات کا کبھی امکان موجود ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں دیکھیں وہ لیتا بات ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کیا گیا ہے اور دفتر سیل کرنے کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں گرفتاریاں تو کل ہو گئے تھے اب دفتر سیل کرنے کا جو آپ دیکھیں آرگومنٹ ہے وہ بہت ہی بھونڈا ہے مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے دفتر کے اندر جو وائرنگ ہے وہ ناقص ہے اور اسے کوئی آگ بھڑک سکتی ہے کوئی جانے نقصان ہو سکتا ہے اس لئے بلڈنگ کو سیل کیا جا رہا ہے یہ بنیاد بنا کر تحریک انصاف کا دفتر بند کر دیا گیا سیل کر دیا گیا پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک حصہ گرائے گیا تھا کہ جی یہ سی ڈی اے کے لاؤز کے خلاف ہے اب تحریک انصاف اب حکومت حمد کرے نا حمد کرے اور آئے اور کہے کہ جی چونکہ تحریک انصاف ایک دہشکت جماعت ہے یہ ایک دفتر نہیں چلا سکتی اس کا دفتر بند کیا جاتا ہے اور یہ اپنا پارٹی آفس رن نہیں کر سکتی کیونکہ ہی دہشکت جماعت ہے کریں نا یہ یہ کر کے دیکھیں پھر بند کر دیں دفتر لیکن وہ تو کرنے کی حمد ہو نہیں ہے حکومت کی اور بجلی کا بہانہ بنا کر کے بجلی کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ یہ بہانہ بنا کر دفتر کو سیل کر دیا اور کل ایل سی ڈیز تک اٹھا کے لے گئے اتنے احمق ہیں کہ بھئی اگر ڈیٹا جو اٹھانا ہے آپ نے تو ڈیٹا تو ہوتا ہے سی پی او میں لیپ ٹوپس میں ہوتا ہے تو یہ ایل سی ڈیز اور ٹی وی کیوں اٹھا کر لے گئے ہیں اتنے مرتب بھانڈے طریقے سے آپ کاروائیاں کر رہے ہیں کہ بے شمار سوالات اس میں جنم ہو جاتے ہیں جنم لے لیتے ہیں آچھا اب میں یہ کہہ تھا کہ چونکہ ایک طرف پی ٹی اے کا دفتر سکیل کر دیا کہ دوسری طرف جب لوگوں کو اٹھا رہے ہیں عدالتوں میں حکومت کو بہت سخت ریزنمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روز حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روز حضیمت اٹھانا پڑ رہی ہے اب آپ دیکھیں نا ایک طرف جو ایف آئی اے کا کیس سنم جوید کے خلاف افضل مجھوکہ کے عدالت میں وہ واپس دینا پڑا ہے ایک لاپتہ شہری محسن اختر کیانی صاحب نے بڑی سخت وارننگ دی تھی وہ بازیاب ہو گیا ہے پھر احمد وقاس جنجوا جو ہمارے دوست ہیں احمد جنجوا ان کے جو ہے وہ معاملے میں ہوا یہ ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو کہا گیا تھا ان کے گھر سے گولہ بارود نکلا ہے اصل ان سے تکلیف یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کوڈینیٹ کرتے ہیں اور پاکستان تک کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچتی ہیں لیکن ان کے گولہ بارود نکلا ہے اب عدالت نے ان کا سات روزہ جسمانی ریمان دے دیا تھا لیکن ان کا ریمان اب چیلنج ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ میں اسلام آتھائی کورٹ میں کل ڈی بی ہے اور اسلام آتھائی کورٹ میں وہ جو ڈی بی ہے وہ سنے گی اور جسید بیانگولرسن اور انگزیب صاحب سن رہے ہیں اس کو ساتھ میں کورجاج بھی ہیں تو یہ ڈی بی سنے گی اور اس میں جو ہے وہ ان کا ریمان جو چیلنج ہوا ہے اس پر دیکھیں اب کیا سامنے آتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف حکومت کو نہیں مل رہا حکومت جہاں ایک طرف کل ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ نوہ مہی کے ملزمان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اسے معب انٹیلیٹی جنم لیتی ہے یعنی عدالتوں پر تنقید کی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود حکومت بھی عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پھر بھی عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا عدالتیں بہرحال اپنے سمجھ کے مطابق اور قانون اور آئین کے مطابق جو بہتر سمجھ دی ہیں وہ فیصلہ دے رہی ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے تو اب آپ دائر عدالتوں پر مزید دباؤ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ جی عدالتیں ان کو لوگوں کو کیوں چھوڑ رہی ہیں لیکن آپ خود سوچیں نا کہ ایک شخص جو انٹرنیشنل میڈیا کو کوڈینیٹ کرتا ہے اس پر آپ دہشتگردی کا مقدمہ بنا کر عدالت میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اس کے گھر سے گولا و بارود برامد ہوا ہے بارودی مواد برامد ہوا ہے تو پھر دہشتگردی کے لاؤز کا بھی مزاق بنے گا پھر یعنی کہ ایکچولی جو دہشتگردیوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے اس سے توجہ ہٹ کے اس طرح کے جالی دہشتگردوں کے پوری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو یہ میرا خیال ہے بڑی پھونڈے قسم کے جو ہیں وہ چیزیں حکومت کر رہی ہے تو ایسے میں تو حضیمت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا یعنی جب آپ احمد جو ہے وہ احمد جنجوہ کو دہشتگردی کے مقدمے میں ڈالیں گے اور عدالت اس کو ریلیف دے دے گی تو پھر آپ کیسے عدالت پر تنقید کریں گے کہ یہ دہشتگرد کو ریلیف دے دیا تو یہ تو عجیب سے خود مزاق بنانے والی بات ہے آخری بات یہ کہ جسد عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس ظاہر ہو گیا ہے اس پر صدیق جان بھی تفصیل سے میرا خلاف بات کر چکے ہیں اور اور بھی لوگوں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی ہیں لیکن بہرحال یہ جسد عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹن خبر ہے اور تحریک انصاف میں عمران خان بسیکلی پٹیشنر بنے ہیں اور عمران خان کی طرف سے یہ درخواست ظاہر کی گئی ہے جس میں جسد عامر فاروق کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے اب دیکھئے کہ آگے یہ معاملہ کس طرح سے بڑھتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ